اسلام علیکم beautiful people میں آپ کا مگلزادہ ایک نیو vlog ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے سامنے آج کہوں آج کا ٹوپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے سکیوٹی پہلے تو اس کے لئے سوڑی میں اتنی لیٹ اس ٹوپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی مجھے نالج نہیں تھی کل میں نے ایک سکیوٹی والے سے ملاقات کی اس سے میں نے تھوڑی انفارمیشن لی کہ یہ کیا پروسیس ہے پاکستان سے دبائی تک تو میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں گا ویڈیو کو سکیم مت کرنا آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند یہ ویڈیو ثابت ہوگی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور جس بھائی نے میرے سا کنٹیکٹ کرنا ہے ادھر میں اپنے سوشیل اکاؤنٹ شو کر دوں گا ادھر مجھے انپکس کر دے میں آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا اور اگر ویڈیو میں کچھ بھی مس ہو جاتا ہے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ لے نا میں وہ ضرور ڈسکس کروں گا پہلے تمہیں آپ سب کو بتا دوں میں کس سکیورٹی میں بات کرنے لگو ایک ہوتی ہے دبھی ائرپورٹ پر ایک ہوتی ہے کیمپ میں ٹھیک ہے تو میں بات کرنے لگو دبھی ائرپورٹ کی جو ائرکرافٹ کی سکیورٹی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل ٹائم کتنا لگ جاتا ہے ڈیوٹی کھرا ہونے تک تو بات کر لیتے ہیں پاکستان سے لے کر دبھی تک ڈیوٹی سٹارٹ ہونے تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کیا ہوتی ہے اور کتنے دنوں کی ٹوٹل ٹریننگ ہوتی ہے تو پاکستان سے ایک آپ کا لائف ٹیسٹ ہوگا انگلیش کا وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اوفر لیٹر وغیرہ سینڈ کریں گے وہ آپ کو سائن کرنا پڑے گا ٹوٹل تین منت کا ٹائم لگ جاتا ہے اگر اچھا ٹائم چار رہا ہو دوبئی میں کوئی ایشو نہ چار رہا ہو پھر آپ جب دوبئی میں آ جاتے ہیں ادھر آپ کا کتنا ٹائم ٹوٹل لگتا ہے ادھر بھائی آپ کا ٹوٹل اکیس سے پچیس دن کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران آپ کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے آپ کا ایپیٹی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کی ایمیرس آئی ڈی جسے ای ایڈی یہاں پہ شارٹ فارم میں کہتے ہیں ایپیٹی ٹیسٹ میں آپ کو کیا آئے گا ایک آئے گا ایسے کسی بھی ٹوپک پہ آ سکتا ہے کرونا وائیڈس پہ مائی سیلف پہ مائی سیلف سے علاوہ کسی الیکٹرونکس پہ پاپولیشن پہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے اس کے بعد سیونٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اوکے اوکے نہ بھی دیں آپ کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے فورٹی فائی منٹس اس کے دوران آپ نے وہ سب کچھ کلیئر کرنا ہوتا ہے پندرہ منٹ ایسے کی ہوتے ہیں باقی تھرڈی منٹ ایم سی کیوز کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایک ٹریننگ ہوگی سیفٹی کی ادھر ہی ٹرانس گارڈ کے کیم میں سیفٹی والے جو ہوں گے آپ کو کوئی تین یا چار گینٹے کی ٹریننگ ہوگی وہ آپ کو اٹینڈ کرنے پڑے گی آپ لیٹ مت ہونا اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو اگلی ٹریننگ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوگی ایوییشن کالج میں ادھر بھی آپ کو سیفٹی کی ہی انفرمیشن دی جائے گی مطلب کہ اگر کوئی ہائی جیک کرنے والے یا کوئی بوم بغیرہ لگانے والے آئے تو آپ کیسے انہیں پہچان سکتے ہیں کیسے سیفٹی بغیرہ کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو پوری ٹریننگ دینے کے بعد جو وہ آپ کو سمجھائے گا اسی کے کوئیسٹن آپ کو وہ لیپ ٹریننگ میں آئیں گے آپ نے وہ ٹک کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کو نائنٹی پرسنٹ کریکٹ آنسر دینے پڑتے ہیں اگر آپ ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کریکٹ کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ ٹریننگ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا آ جائے گا سیرا ٹیسٹ وہ ٹوٹل پانچ دن کا ہوتا اس میں سے آپ کو نکلنا ہی ہوتا ہے چار دن وہ آپ کو ٹریننگ بغیرہ دیتے ہیں سمجھاتے ہیں پانچویں دن آپ سے وہ کمپیوٹر پر سوال وغیرہ اور پریکٹیکل بھی کروائیں گے آپ کی فٹنس چیک کریں گے فیزیکل ہی آپ سے ٹیسٹ لیں گے وہ آپ کو پاس کرنا ہی پڑے گا اگر آپ اس سے فیل ہو جاتے ہیں آپ کو وہ سیرا ٹیسٹ اگر نہیں ملتا تو آپ سیکیورٹی کے لیے نہیں جا سکتی ہے تو اگر فیل ہوتی ہے تو وہ ٹرانسکارٹ کی ذمہ داریہ وہ آپ کو پاس کروانا وہ تھوڑا ٹائم لگ جائے لیکن آپ کو وہ پاس کروا کے چھوڑیں گے اور آپ بھی فٹ ثابت ہوں گے تو وہ آپ کو پاس کریں گے ویسے نہیں اب بات کر لیتے ہیں فوڈ اور انٹرنیٹ کی کہ جو اکیس دن آپ ادھر آئیں گے آپ کو خود پر چیز کرنا پڑے گا نیٹ یا کمپنی آپ کو دے گی بھائی اکیس دن تک انٹرنیٹ کمپنی آپ کو بلکل فری دے گی اکیس دن کا فوڈ کمپنی آپ کو بلکل فری دے گی بھائی چانس اگر آپ کی ٹریننگ نہیں کمپلیٹ ہوتی اکیس دن میں تو آپ ان سے جا کے اور ٹوکن لے سکتے ہیں جب تک آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوتی فوڈ آپ کو کمپنی دے گی لیکن جو نیٹ ہے وہ صرف آپ کو اکیس دن تک فری ہوگا اس کے بعد آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے نیٹ پرچیز کرنا پڑے گا وہ ٹوٹل چھے منت کا ہوگا سٹارٹنگ میں جب آئیں گے تو چھے منت کا دس روپے میں آپ کھریج سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب چھے منت کمپلیٹ ہو جائیں گے وہ بھلا ختم ہو جائے گا پھر آپ کو منتلی ٹوانٹی فائیو درم کا پرچیز کرنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں ڈیوٹی ٹائمنگ اور منتلی آف ٹوٹل کتنے ہوں گے بھائی ان کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ ٹوٹل دس گھنٹے ہیں وہ ہو سکتا ہے صبح بارہ سے رات دس بجے تک ہو رات دس سے صبح آٹھ بجے تک ہو رات بارہ سے صبح دس بجے تک ہو کسی کی بھی ڈیوٹی سیم نہیں ہے لیکن ڈیوٹی ٹوٹل دس گھنٹے ہیں جو ائرکرافٹ کے اندر ہوتے ہیں سکیورٹی چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے منتلی آف کتنے ہوتے ہیں بھائی ان کے آف کی بات نہ کریں کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے ایک منت میں ایک آف ہو تین منت میں ایک آف ہو یا ایک منت میں چار آف ہو کیونکہ ان کے پاس سکیورٹی کی بہت کمی ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس سٹاف پورا نہیں ہے اور دبئی ائرپورٹ بند نہیں ہو سکتا سٹاف کی وجہ سے تو ان میں آف کنفرم نہیں ہے اس ویک مل جائے اگلے ویک مل جائے جب مطلب کہ انہیں پتا ہوگا کہ سٹاف کمپلیٹ ہے تو یہ آف دے دیں گے نہیں تو ادروائز ان کا کنفرم نہیں ہے جیسے ہمارا پکا روسٹر ہے ہمیں یہ آف ہونا ہی ہونا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی سیلری پہ ان کی ٹوٹل سیلری کتنی ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ان کی سیلری ہے موسٹلی ٹوئنٹی ٹری ہنڈرڈ اس سے زیادہ نہیں ہے اور ٹو ففٹی درم کا کھانا ان کو کمپنی کی طرف سے کھانا پڑتا ہے یہ کھائیں یا نہ کھائیں کمپنی ان کا فوڈ آلاؤنس ٹو ففٹی کٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے نا یہ باہر سے کھانا چاہتی ہے تو یہ اپنی مرضی سے اپنے پیسوں کا کھا سکتے ہیں لیکن کمپنی ان کے ٹو ففٹی درم کٹ کر لیتی ہے ان کی زیادہ سے زیادہ ٹو تھاؤزن یا نائنٹین ہنڈرڈ اس سے زیادہ سیلری نہیں آتی اب ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا اور اگر کوئی ڈیٹیل میں نے مس کر دیا تو مجھے کمنٹس میں پوچھ لینا اس کا میں ریپلائی ضرور دوں گا ادروائز میں اپنے اکاؤنٹ شو کر دوں گا ادر مجھے فولو بھی کر لینا اور میسیج کر دینا میں آپ کو اس کا ریپلائی ضرور دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں مجھے کوئی نیو ٹوپک سجیست کرنا میں اس ٹوپک پہ ویڈیو لے کے ہوں گا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا تینک یو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے